نمشکار تیجھ رینا کے صبح کے کرونا کے اس بولیٹن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک پیاری سی گجارش ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا اور اگر آپ نے تیجھ رینا کو سبسکرائب ہوای تک نہیں کیا تو جرور کیجئے ہریانہ میں پیخت اچھے سنکیت مر رہے ہیں آخر کار سنتالیس دنوں کے بعد سب سے کم کرونا کے پوزیٹیو کیس ملے ہیں ہریانہ میں کرونا کا سنکٹ اب بند پڑنے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش میں اب ایکٹیو معاملے چونتیس ہزار رہ گئے ہیں اس میں بھی لگاتار صدھار ہو رہا ہے بیس جلوں سے ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا پوزیٹیو سے ادھک رہی اور رہت کی بات ہے کہ حسار میں سروہ دیکھ سولا وہیں یہ رہت کی بات جرور ہے کہ اب پوزیٹیو کی تو نامیں ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے مگر ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ حسار میں سولا لوگوں کی ایک ہی دن میں موت ہو گئی ہے حریانہ میں منگلوار کو سنتالیس دنوں کے بعد سب سے کم دوہجار آٹھ سو سترہ سنکرمہ کی نئے کیس ملے ہیں چھہہجار سالسو بیس ملیز ٹھیک ہوئے سے پہلے آٹھ اپریل کو اٹھائیس بہتر کیس ملے تھے اس کے بعد یہ سب سے کم آنکڑہ اب تک کا ہے ایک ہی دن کی پوزیٹیویٹی در گھٹ کر چھے پرتیشت رہ گی حالانکہ دوسری لہر کی سنکرمن در ابھی پندرہ پوائنٹ اٹھتیس پرتیشت ہے ریکووری در بڑھ کر چورانمی پوائنٹ اٹھتی فیسدی پر پہنچ گیا سکرے کیسوں کی سنکرہ گھٹ کر چونتیس ہزار اٹھا سی رہ گئی ہے پردیش کے بیس جنوں میں کیسوں کے مقابلے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر ایک چھنٹہ جرور ہے کہ موت کا آنکڑہ سو کے آسپاس برقرار ہے منگلوار کو ہریانہ میں ایک سوٹھائیس کورونا مریجوں کی بہت ہوئی ہے حیساد میں سولہ جھجر میں گیارہ پلول پنچکولا فردہ باز سونیپت چرکھی دادری میں تین تین رکشیتر یورنگر کیتھل جین امبالا میں پانچ پانچ سرزہ پانیپت اور کرنال میں آٹھاٹ رہ تک میں نو ریواری نوح میں چار چار مہندرگر فتحباد میں دو دو لوگوں کی موت ہوئی ہے تیرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی سکریننگ ہو چکی ہے اور ایک سو اسی پوجیٹیو ہے وہیں گاؤں میں منگلوار کو لگ بک تیرہ لاکھ انیس آجار آٹھ سو پیانتیس لوگوں کی سکریننگ کی گئی ان میں سے آٹھ ہزار تین سو اکیانوے کے ٹیسٹ کیے گئے ان میں سے ایک سو اسی کرونا پوزٹیو ملے ہیں گاؤں میں پوزٹیویٹی ریٹ دو پرتیشترہ ہے ابھی تک گاؤں میں تین ہزار تین سنکرمن کے کیس ہے وہ سامنے آ چکے ہیں تو ان اسی طور پر اب ایک بڑی رہت لگاتار ہاریانہ کو مل رہی ہے کہ ہریانہ میں اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون سے ایسے جلے ہیں جو بہت جلد کرونا سے مقت ہو سکتے ہیں یہاں پر جکر ہم کریں گے سونی پت کا جھجر کا پلول کا کیتھل کا نھو کا چرکی دادری کا یہ تمام ایسے چھے جلے ہیں جو بہت جلد کرونا سے مقت ہو جائیں گے اب چلتے ہیں سلسلے بائر بائیس جلوں کی اور دیکھتے ہیں کہاں پر کتنے کیس ملے ہیں گروگرام میں دو سو بھی اس پانچٹے ملے ہیں فریدواد میں اکسو دو سونی پت میں اکسو ترتالیس احسان میں دو سپیچانوی امبالا میں اکسو چوبیس کنرال میں اکسو ستانوی پانی پت میں چورانوی رہتک میں اکسو اکیس ریوانی میں دو سو پانچ پنچ کولا میں اکسو چونتیس کروکشی اتنا میں ستاسٹ یمنونگر میں اکسو باسٹ سلسلہ میں دو سو آٹھ مہندرگر میں تیرہ سی بھیوانی میں اکسو پچی جھجر میں اکسو بائیس پلول میں بتیس فتہ آباد میں ستتر کیتر میں پنتالیس جین میں اکسو تریس سٹھ نو میں بیس اور چرکھی دادرے سے اٹھتیس کیس پوجیٹیو پائے گئے ہیں اب بڑھتے ہیں ٹھیک ہونے والوں کی تعداد کی طرف ایک ہی دن میں کتنے لوگ ڈشٹارچ ہوئے گروگرام سے ساتھ سو اٹھاسی مریش ٹھیک ہوئے فریدباد سے تین سو بائیس سوریپس سے چار سو کیاسی ہسار سے آر سو چومن ٹھیک ہوئے عمالہ سے دو سو چھے ٹھیک ہوئے کرنال سے تین سو ایک سٹھ پانیپس سے تین سو چومن رہتک سیکسو دس ریواری سیکسو بارہ پانچکولہ سیکسو اٹھاون کرکشترہ سیکسو چھاسی یمنانگر سے تین سو چین میں سرسہ سے چار سو پینٹی مہندرگر سے چار سو چوون سرسہ سے چار سو پینٹی مہندرگر سے چار سو چوون بھیوانی سے دو سو اسی جھجر سیکسو چھاسی پلول سے چوہتر فتی آباد سے تین سو بارہ کیتھل سے ٹھتر جین سے چار سو انسٹھ نوہ سے پنتالی چرکی دادری سے نواسی مریش ٹھیک ہوئے تو کھل ملا کر ایک ہی دن میں چھے ہجار سات سو بیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور سب سے کم اٹھائی سو سترہ کیس پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہیں پر اب تک ہریانہ میں چوون لاکھ انتالیس ہجار دو سو پندرہ لوگوں کو کرونا کی ویکسین دے جا چکی ہے اور روزانہ ہریانہ میں پچاس ہجار سے زیادہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور اب تک ہریانہ میں جو ہوم آئیسولیٹ مریش ہے ان کی سنکھیا چوپیس اپریل تک کی ستائیس ہجار سالسو اونیاسی ہے اور وہیں پر اب ہم آپ بتاتے ہیں ابھی تک ایک ہجار سینتیس مریش ہسپیٹلائج ہے جن میں اسے دو سو اٹھاسی کی پوزیشن کافی نازوک ہے جو کی وینٹی لیٹر پر ہے اور سالسو انچاس وہ آکسیجن کی سپورٹ پر ابھی تک جنگ اور مات اور جنگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اب سبھی سے یہی گجارش بار بار کہ آپ جتنا ہو سکے کرونا سہتیات کے طور پر ماس پہنے اور گھروں میں رہے کیونکہ اب پہلی کی تلنا میں لگاتار حالاتوں میں صدھار ہو رہا ہے اور جس کے لگاتار سنکیت بھی مل پا رہے ہیں کہ لگاتار ہریانہ میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آنکڑا پچھلے ایک سبتہ کے بعد بلکل بدلہ ہے اور ایک ہریانہ کو بڑی رہت لگاتار مل رہی ہے کہ اب کرونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے پرتیت ہو رہا ہے کہ ایک سبتہ کے بتر ہریانہ کے ایسے بہت سارے جلے ہوں گے جو کرونا سے مکت ہو چکے ہوں گے تو یہ نشی طور پر ایک بہت ہی اچھے شب سنکیت ہریانہ کے لیے ہے کہ اب ہریانہ میں پہلے شہروں کے بعد گرامی نانچل کے اندر جو کرونا کی انٹری ہوئی تھی لیکن اب وہاں پر روک تھام لگی کیونکہ گاؤں گاؤں میں جس طریقے سے ایک جاگرکتہ لہر چلی تھی اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے جہن میں ایک ڈر بھی تھا اور اس ڈر کا پرنام یہ نکلا کہ اب کرونا کو مہتوڑ جواب دیا گیا جیسے ہی چین ٹوٹی ہے کرونا کی سنکرمن در گھٹ گئی ہے ایک سے دوسرے ویکتی کو کرونا کا خاطرہ کم ہوا ہے کیونکہ اس میں جو دوری اور جو ایک روک تھام ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا شب سنکرت ملا ہے اور یہ بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے سواستے ویفاق کی طرف سے کہ ایک سنکرمت ویکتی چودہ لوگوں کو سنکرمت کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے وائرس کمچھور ہوگا ویسے ویسے آگے فیلنے کے اس کی قشمتہ بھی کم ہو جائے گے مگر ہم سب اپنے اتیاط کے طور پر پرہیج رکھنا ہے تمام پریکوشنز کو یوز کرنا ہے اور آئیے ہم سب مل کر ہمارے ہریانہ پردیش کو کرونا سے مقت کریں بہت بہت شکریہ لگاتار تیجھ رہنا کے ساتھ پڑے رہیں ڈرے نہیں گھبرائیں نہیں بلکہ لوگوں کو جاگ رکھ کریں بچوں بجرگوں کا خیال رکھیں